مفتی تاریخ محسود صاحب جو کہ ایک ایسی عظیم شخصیت ہے جن کو سننے والے صرف ہندوستان اور پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں موجود ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ ان کو سننے والے مجھے سننے جانے کتنے نوجوانوں نے آج اپنی زندگی کے اصل مقصود کو سمجھا ہے لیکن حالی میں کناڑا میں ان کے ایک بیان کو کچھ مخالف لوگوں نے لوگوں کے سامنے اس طرح ظاہر کیا ہے کہ نعوذ باللہ جیسے انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کیوں حالانکہ وہ نبی کی شان کو بیان کر رہے تھے لیکن گلتی نہ ہوتے ہوئے بھی مفتی صاحب نے ایک کلپ ریکارڈ کیا جس میں انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور پورے معاشرے سے معافی مانگی لیکن پھر بھی ان لوگوں نے مفتی صاحب کے لئے بائیکارڈ کا ٹرینڈ چلایا ہوا ہے اصل میں ان کا مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے محبت دکھانا نہیں بلکہ مفتی صاحب کے لئے جو دلوں میں نفرت بھری ہوئی ہے اس کو باہر نکالنا ہے تو میری سبی سے ریکویسٹ ہے کہ مفتی صاحب کے بارے میں کچھ بھی بولنے سے پہلے کچھ بھی سوچنے سے پہلے آپ پہلے پوری بات کیتے ہیں